بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ پن مل رول کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ ہیں اس کے تمام انگریڈینز بھنے آئل ڈال دیں اور آئل کو لو فلم پر کرم کرنے کے لیے چھوڑ دیں جب آئل اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں گوش کا ریشہ ڈال دیں آئل گوش کا ریشہ ڈالنے کے بعد اس کو فرائی کر لیں تاکہ گوش کی ہی قتم ہو جائے اور یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے پانچ سے چھے منٹ کے لیے گوش کو اچھی طرح فرائی کر لیں اب اس میں چار مسائلہ پاورڈر ناما کالی مرچ کا پاورڈر حلدی پاورڈر لال مرچ کا پاورڈر کٹی لال مرچ بھناوہ زیرہ پاورڈر یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر لیں اور گوش میں یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں لو فرائیم پر آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں تاکہ تمام چیزیں گوش میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور گوش میں تمام مسائلوں کا فلیور آ جائیں اب اس میں بوائل آلو شامل کر دیں بوائل آلو میش کی ہوئے ڈال دیں اب اس میں کرش چھوٹی والی ہری مرچے شامل کر دیں اور آلو کو گوش کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ تمام مسائلہ جاتھ آلو میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اب اس میں چوپ رہا دنیاں شامل کر دیں اور اس کو بھی ان تمام چیزوں میں اچھی طرح مکس کر لیں اس طرح فلنگ تیار کر لیں اب اس کو ٹھنڈا کر لیں ڈوک انگریڈینس مہدے میں نمک شامل کر لیں اجوائیں شامل کر لیں کلونجی آل ان تمام چیزیں اچھی طرح مکس کر لیں جب مہدے میں یہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں اب اس میں پانی شامل کر لیں پانی شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مہدے میں مکس کر لیں آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جائیں اور اس کا آٹا گونتے جائیں جب دو تیار ہو جائیں تو اس سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریز دے دیں ریز دینے کے بعد اب اس کو مہدہ چھڑکیں اور مہدہ چھڑکنے کے بعد اس کو بیلن کی مدد سے بیل لیں ایک بڑی روڈی تیار کر لیں اب اس میں فیلنگ ڈال دیں سپیچولا کی مدد سے فیلنگ ڈالتے جائیں اور اس کو پریس کرتے جائیں تکہ فیلنگ روڈی پہ اچھی طرح چپک جائیں اس طرح پوری فیلنگ روڈی پہ پھیلا دیں اور اس کو سپیچولا کی مدد سے پریس کر دیں اب اس میں گرین چکنی ڈال دیں اور اس پیچولا کی مدد سے پورے میں پھیلا دیں تکہ چپکیں پورے میں اچھی طرح پھیل جائیں اب روڈی کو آہستہ آہستہ اٹھائیں اور کنارے دباتے ہوئے اس کو رول کر لیں آہستہ آہستہ پتلا پتلا رول کریں اور اس طرح ایک پورا لوف تیار کر لیں اور میترچ رکھ کے اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے رول کر لیں تکہ پورا اچھی طرح بائنڈ ہو جائے رول رول تیار کرنے کے بعد اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں جب یہ لوف ٹائٹ ہو جائیں تو اس کو نکال لیں اور چھوڑی کی مدد سے اس کے پندرہ رول کٹ لیں اسی طرح تمام رول کٹ لیں رول کٹنے کے بعد اس کو بہٹر میں ڈپ کریں اب اس کو آئل میں میڈیم فریم پر فرائی کر لیں جب پنویل رول فرائی ہو جائیں تو اس کو آئل سے نکال لیں اور نکالنے کے بعد پیچٹر میں ٹھانکا سرف کریں اس کو چٹنی رائے دے اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں آپ کے پنویل رول سرف کرنے کے لیے تیار ہیں موسیقی 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 موسیقی